بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ناظرین اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو شہزادی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ فاطمہ زہرہ رد اللہ تعالیٰ عنہ کے مہر کا واقعہ بتانے والے ہیں تو دوستو اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھنا کیونکہ یہ بہت ہی سبق آموز واقع ہے دوستو آئیے جانتے ہیں کہ فاطمہ رد اللہ تعالیٰ عنہ آخر میں ہے کون دوستو آپ کا نام سیدہ فاطمہ زہرہ رد اللہ تعالیٰ عنہ بنت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے آپ کے ولادت بیز جمادی الاخر میں ہوئی یوم وصال آپ کا تھرڈ رمضان المبارک میں ہوا دوستو ام المومنین حضرت سیدہ ختیجت القبرہ رد اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب سیدہ فاطمہ زہرہ رد اللہ تعالیٰ عنہ میرے شکم پاک میں جلواغر ہوئی تو مجھے کسی قسم کی گرانی محسوس نہیں ہوتی تھی بلکہ سیدہ فاطمہ رد اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے باتیں کیا کرتی تھی صاحب روزت الوائزین لکھتے ہیں کہ جب سیدہ فاطمہ زہرہ رد اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ ماجیدہ حضرت سیدہ ختیجت القبرہ رد اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم پاک میں جلواغر ہوئی تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ ختیجت القبرہ رد اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے ختیجہ مجھ کو روح الامین علیہ السلام نے خبر دی ہے کہ تمہارے شکم میں جو صاحب زادی ہے جب یہ پیدا ہو ان کا نام فاطمہ رکھا جائے کہ یہ ان کا نسلی نام ہے فاطمہ کے معنی ہے پاک پاکیزہ بہبرکت بہت خوش حق لاک حضرت انہ صلی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنی اس بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری اس بیٹی اور اس سے محبت رکھنے والوں کو جہنم سے آزاد فرمایا ہے سبحان اللہ زہرہ کے معنی ہے کلی نہایت خوبصورت اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت زیادہ حسن و زمال عطا فرمایا شنانچہ حضرت انہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ ماجیدہ سے حضرت سیدہ فاطمہ زہرہ رضا اللہ تعالیٰ انہا کے متعلق پوچھا تو فرمایا کہ سیدہ فاطمہ رضا اللہ تعالیٰ انہا چودوی رات کے چاند کی طرح حسین و جمیل ہیں بطول کے معنی ہیں دنیا سے بے تعلق چونکہ آپ کی توجہ دنیا اور اس کی عشو عشرت کی طرف نہیں تھی بلکہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رکھی ہے اس لیے آپ کو بطول کہتے ہیں دوستو بی بی فاطمہ زہرہ رضا اللہ تعالیٰ انہا کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں حضرت زادان رضا اللہ تعالیٰ انہوں حضرت سلیمان رضا اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کی پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ سلیمان یاد رکھو جو کوئی میری بیٹی فاطمہ سے محبت رکھے گا بہشت میں میرے ساتھ ہوگا وہ جو کوئی اس کے ساتھ دشمنی رکھے گا وہ جہنم میں جائے گا یہ سلیمان میری بیٹی فاطمہ کی محبت سو جگہ نفع پہنچاتی ہے ان جگہوں میں سہل مقامات موت اور قبر اور میزان اور پلسرات اور حساب قیامت ہیں جس شخص سے میری بیٹی فاطمہ خوش ہوگی اس سے میں خوش ہوں گا اللہ تعالیٰ بھی اس سے خوش ہوگا اور جس کسی سے میری بیٹی فاطمہ ناراض ہوگی اس سے میں ناراض ہوں گا اور جس سے میں ناراض ہوں اللہ بھی اس سے ناراض اور غزبناک ہے یہ سلیمان وہ جو شخص میری بیٹی اور اس کے شوہر پر ظلم کرے یا ان کے اولاد پر ظلم کرے اس کے لئے ویل ہے ہلاکت ہی ہلاکت ہے دوستو خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیمار ہوئیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے فاطمہ میری یہ وسیعت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچو تو میرا سلام عرض کرنا اور کہنا یا رسول اللہ میں آپ کا مشتہک ہوں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میری بھی ایک وسیعت ہے کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھ پر چیک چلا کرماتم مت کرنا اور میرے نور چشم حسن اور حسین کو ماننا نہیں اے شیرِ خدا وہ دیکھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت سے فرشتوں کے ساتھ تشریف لے آئے ہیں اب میں جا رہی ہوں اور میرے انتقال کے بعد پلان جگہ میں نے ایک کاغذ کا ٹکڑا بڑی حفاظت سے رکھا ہے اس کاغذ کو نکال کر میرے کفن میں رکھ دینا اور اسے پڑھنا نہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فاطمہ رسول اللہ کا واسطہ فاطمہ رسول اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ مجھے بتا دو کہ اس کاغذ میں کیا لکھا ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب میرا نکاح آپ سے ہونے لگا تو حضرت علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے فاطمہ میں علی سے چار سو مشکال چاندی کے مہر پر تمہرا نکاح کرنے لگا ہوں میں نے ارض کیا یا رسول اللہ علی مجھے منظور ہے ہاں لیکن اتنا مہر مجھے منظور نہیں اتنے میں جبریل امین نے حاضر ہو کر حضرت علیہ وآلہ وسلم سے ارض کیا یا رسول اللہ خدا فرماتے ہیں کہ میں جنت اور اس کے نعمتیں فاطمہ کا مہر مقرر کرتا ہوں حضور نے مجھے اس کی خبر دی تو میں پھر بھی راضی نہ ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو پھر خود ہی بتاؤ کہ مہر کیا ہے میں نے ارض کیا یا رسول اللہ آپ ہر وقت اپنی امت کے گم میں رہتے ہیں میں چاہتی ہوں کہ آپ کی گناہگار امت کی بکشش میرا مہر ہو چنانچہ جبریل امین واپس گئے اور پھر یہ کاغذ کا ٹکڑا لے کر آئے جس میں لکھا ہے میں نے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت فاطمہ کا مہر مقرر کیا دوستو یہ بات جمع الموجزات مصری پیج نمبر باسٹھ پڑھ لکھی ہوئی ہے دوستو سبق ہم کو یہ ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہم گناہگاروں پر اللہ کا بڑا فضل و کرم ہیں کہ حضور کی صاحب زدی کو بھی ہم گناہگاروں کا خیال رہا اور وہ ہماری بکشش کا انتظام فرما گئی پھر یہ کہنا کہ ان اللہ والوں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا کس قدر جہالت کی بات ہے یہ بھی معلوم ہوا کہ چیک چلا کر ماتب نہیں کرنا چاہیے اس چیز سے خود خاتون جنت میں بھی منع فرمایا ہے اللہ پاک ان کی چادر پاک کا صدقادہ فرمائے اور ہماری خواتینوں کو ان کے پیروکار بنائے عالم اسلام کو اپنی حفظ و پناہ میں رکھے آمین یا رب العامین آپ بھی کمنٹ بوکس میں آمین ضرور لکھیں کیا پتا کس کے موز نکلا ہو آمین کب خوبل ہو جائے دوستو دوستو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں شیئر کریں اور اگر آپ چنین پر نئے ہوں تو سبسکرائب کر کے بلائے گا ضرور دبا دینا تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کو نوٹفیکشن مل جائے گا